بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم امید کرتا ہوں آپ سب خیرے سے ہوں گے آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل اور آج میں آپ کو لے کے آئے ہوں امار اسلامباد ہاؤسنگ پروجیکٹ میں جہاں پہ ہم ٹور کرنے جا رہے ہیں ایک کنال کا ترکش ڈیزائن میں تیار کردہ یہ خوبصورت بھیلہ جو کہ اویلیبل ہے مارکیٹ میں سیل کے لیے یہ گھر جو ہے وہ کیش پہ اویلیبل ہے انسٹرالمنٹ پہ اویلیبل نہیں ہے دیکھنے والے سرکیسٹر کے ویڈیو کا ہی لیے آپ اینٹ تک لازمی دیکھے گا اس گھر کی پرائز فلور پین اور امار اسلامباد کے حوالے سے تمام ڈیٹیلز اسی ویڈیو کے دورانی شیئر کروں گا جو بھی کلائنٹ جو بھی کسٹمر اس گھر کو دیکھنے میں اور اس گھر کو خریدنے میں جو بھی انٹرسٹیڈ ہے اس کو سب سے پہلے جو ہے وہ امار اسلامباد کے حوالے سے کچھ چیزیں جو ہے وہ جاننا ہوگی اگر میں سوسائٹی کی بات کروں تو یہ لوکیٹڈ ہے اسلامباد ایکسپس ہائیوے کے اوپر نیر جو ہے وہ ڈی ایچ اے ٹو اور ڈی ایچ اے فائف جو ہے وہ بالکل اس کی بانٹس کے ساتھ جو ہے وہ ٹیچ کرتے ہیں اس کے بعد میں اگر ایکسیس کی بات کروں تو جو امار ہاؤسنگ سوائیٹی ہے وہ اسلامباد ایکسپس ہائیوے پر لوکیٹڈ ہے اور ہائیوے جو ہے وہ انڈر کنسٹیکشن ہے سگنل فری کوریڈور جو ہے وہ تیار کیا جا رہا ہے جو کہ آپ کو ویڈین ٹوئنٹی منٹ جو ہے وہ زیرو پوائنٹ تک سگنل فری جو ہے وہ آپ کو ایکسیس دے گا اس کے پوائنٹ او ویو کے حوالے سے تو سکیورٹی اس کی بہترین ہے سب سے پہلے آپ کو جو ہے وہ آپ اینٹر ہوتے ہیں تو آپ کو جو ہے وہ پہلے ایک مین جو ہے وہ سکیورٹی کلیر کرنی ہوتی ہے اور اس کے بعد جو ہے پھر اس کی جو سکیورٹی ہے اس کو آپ نے جو ہے وہ کلیر کرنا ہوتا ہے تو سکیورٹی پوائنٹ او ویو اس کے حوالے سے جو ہے وہ بہترین سوسائٹی ہے آپ ویلا کا جو ہے وہ خوبصورت ڈیزائن چیک کر سکتے ہیں تھرورٹ اس کا جو ایلیویشن ہے اس کو کمپلیٹ جو ہے وہ top of the line quality material کے ساتھ جو اس کو ڈیزائن کیا گیا میں آپ کو جو اس کا street overview دکھانا چاہ رہا ہوں street overview دیکھ لیں یہ بہت ہی prime location پہ یہ villa located ہے اور street end یہ house ہے میں آپ کو right side پہ چیک کرواتا ہوں یہ آپ چیک کر سکتے ہیں آگے جو ہے وہ street کا dead end ہے اور wide street ہے fully carpet ہے پانی بجلی گیس تمام facilities جو ہیں وہ یہاں پہ موجود ہیں آپ نے villa کا design دیکھا سب سے پہلے جو ہے وہ یہ آپ دیکھ سکتے ہیں parking space آپ کو یہاں پہ مل رہی ہے gate وغیرہ یہاں پہ نہیں ہے throughout جو ہے وہ gated community ہے تمام کے جو gates ہیں وہ اسی طرح جو ہے وہ آپ کو دیکھنے میں ملیں گے اس کے بعد جو یہ main entrance ہے اس کی parking space کی اگر ہم بات کر لیں تو تین گاڑیاں easily تین سے چار گاڑیاں جو ہیں وہ park ہو سکتی ہیں اس کے بعد parking سے آگے جو door ہے جو کہ آپ کو access دے گا اس کی kitchen کی طرف اور باقی accommodation ہے main door جو ہے وہ اس کا یہ ہے main door سے enter ہونے سے پہلے میں سب سے پہلے آپ کو جو ہے وہ اس کا visit کروانا چار اور اس کا lawn کا area ایک kanal پہ گھر constructed ہے اور چار سے پانچ مرلے کا جو ہے وہ total lawn ہے اگر میں بات کروں اس کے total area کی تو یہ 24 سے 25 مرلہ جو ہے وہ اس گھر کا total area بنتا ہے front side والا آپ نے lawn دیکھ لیا اب میں آپ کو لے کے چلوں گا اس کے back side پہ وہ ہم چیک کر لیتے ہیں جی back side پہ ہم آگے ہیں یہاں پہ بھی آپ دیکھ سکتے ہیں green area موجود ہے خوبصورت جو ہے وہ یہاں پہ planters لگائے گئے اور back side پہ بھی جو ہے وہ آپ view لے سکتے ہیں ڈی ایمار بیسیکلی ایک جو ہے وہ international well known company ہے ڈی ایچ جو ہے وہ پاکستان میں جتنے بھی سارے اس کے projects ہیں وہ ڈی ایچ کے ساتھ جو ہے وہ اس کے جے وی ہیں joint venture اس نے کیا ہوئے ڈی ایچ کے ساتھ واپس میں آپ کو جو ہے وہ لے کے چلوں گا اس کے فرنٹ والی سائٹ پہ اور اب ہم ٹور سٹارٹ کرتے ہیں اس کے جو جو مین اور انٹیریر کی اکوموڈیشن ہے اس کا ویڈیو کاینڈلی آپ انٹر کل آج میں دیکھے گا کیونکہ اس کی پرائز گر بہت ہی ریزینبل پرائز پی آویلیبل ہے مارکٹ سے تو آپ کو جو ہے وہ دیکھنے کو پرائز جو ہے وہ دیکھنے کا آپ کو موقع ملے گا اس کے بعد میں انٹرس ہم سب سے بہلے دیکھ لیں تو آپ دیکھ سکتے ہیں ایک خوبصورت انٹرس تیار کی گئی ہے اس کا ڈور ڈیزائن آپ کے چیک کر سکتے ہیں سوالیڈ ووڈ کا ڈیزائن کردہ ڈور ہے انٹر ہوں گے ویورس تو ہمیں لیک سائٹ پہ جو ہے وہ پاورڈر بات مل رہا ہے اور رائٹ سائٹ پہ جو ہے وہ یہاں پہ سٹڈی روم جہاں پہ ڈیزائن کیا گیا ہے آپ جو ہے اسے ڈرائنگ روم پرپس کے لئے بھی ٹریٹ کر سکتے ہیں بھٹ اس کی سٹیس تھوڑی سی جو ہے وہ کنجسٹیڈ ہے وینٹیلیشن وینڈو ہے یہاں سے آپ یوں بھی لے سکتے ہیں امار اسلامباد اس کا دوسرا نام ہے وہ امار کینن ویوز بھی ہے امار کینن ویوز بھی آپ اسے کہہ سکتے ہیں گوگل پر آپ سرچ کریں گے تو آپ کو جو ہے وہ لوکیشن کا آئیڈیا ہو جے گا فرس فلور کے لئے آپ دیکھ سکتے ہیں سٹیرس جو ہیں وہ اوپر موو ہو رہی ہیں سٹیرس کے نیچے سپیرس اوپن ہے جو ہے وہ ٹی وی لاؤنج کی سپیش مل لی ہے اس گھر کا جو فلور پہن ہے وہ ٹوٹلی ڈیفرنٹ ہے جو گھر ہم وزٹ کرتے ہیں اس طرح کا فلور پہن نہیں ہے ٹی وی لاؤنج کا ایریا اس میں آپ دیکھ لیں یہ ایک وینٹیلیشن وینڈو اس سائٹ پہ ہے اس کے بعد اس سائٹ پہ وینٹیلیشن وینڈو موجود ہے یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں گلاسور کا آگیا ہے نیچے فلورنگ کمپلیٹلی ٹائل کی ہے ایک ہی پیٹرن پورے گھر میں یوز ہوئے ٹی وی لاؤنج کی سپیش ہوگی یہ آپ چیک کر سکتے ہیں یہاں سے اس کے بعد اب ہم چلتے ہیں اس کے ڈائننگ اور ٹی وی لاؤنج کی طرف تو یہ آپ اس کا ڈائننگ ایریا چیک کر سکتے ہیں یہاں بھی وینٹیلیشن وینڈو موجود ہے یہاں سے بھی آپ باہر کا ایکسس لے سکتے ہیں کچن کی طرف موو ہوتے ہیں بڑی سپیس کے ساتھ وہ اس کے کچن کو ڈیزائن کیا گیا ہے کچن میں آپ دیکھ سکتے ہیں اوپر اور نیچے کبرز موجود ہیں کاؤنٹر کے اگر ہم بات کریں تو جیٹ بلیک گے نائٹ اس کے کاؤنٹر پر استعمال کیا گیا ہے یہاں پہ برنر کی سپیس پوپر یہاں پہ ڈیزائن کی گئی ہے اور اس کے بعد اس سائیڈ پہ اگر ہم دیکھیں تو یہاں پہ سنگ موجود ہے سنگ کے اوپر وینڈیلیشن وینڈو آگئی ہے اگزاؤس فین بھی یہاں پہ موجود ہے اسی کے ساتھ اس کا ڈیٹی آگئے یہاں پہ آپ چیک کر سکتے ہیں اس کا ڈیٹی کی جن ہے یہاں پہ بھی کبرز موجود ہیں اور میرے رائٹ سائیڈ پہ جو ہے وہ یہاں پہ لانڈری کی سپیس ہے یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں پانی اور بجلی کے جو ہیں وہ پوائنٹس دیئے گئے ہیں اس کے بعد یہ بالکل جو سامنے والا ڈور ہے یہ پارکنگ کی طرف ایکزٹ ہوگا میں آپ کو یاد ہو آپ ویڈیو سٹارٹ سے دیکھ رہے ہیں تو میں مین انٹر سے انٹر ہو تھا بٹ یہ والا دوسرا ڈور ہے یہ بھی میں آپ کو چیک کرواتا ہوں سب سے پہلے یہ والا ایریا چیک کر لیں گے جہاں پہ جو ہے وہ گرین ایریا ہے جی یہاں سے میں پہلے بھی آپ کو وزٹ کروا کے گیا ہوں اس کی بیک سائیڈ یہ بنتی ہے گرین ایریا یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں پروپر ڈیزائن کیا گیا جی واپس یہاں سے انٹر ہوتے ہیں جی ورز اس سائیڈ پہ ہم دیکھ لیتے ہیں سٹور روم آگے یہاں پہ سٹور روم ڈیزائن کیا گیا ہے اور یہ جو ہے وہ اس کی پارکنگ سپیس اور میں واپس جو ہے وہ باہر والی سائیڈ پہ آتا ہوں تو آپ کو پھر کلیرلی جو ہے وہ اندازہ ہو پائے گا کہ میں انٹر کہاں سے ہوا تھا اور ایکزٹ کہاں سے ہو رہا ہوں یہ باہر میں آ چکا ہوں جی ورز یہ جو گرانڈ فور کا ٹور ہے یہ کمپریٹ ہو گیا ہے بیڈروم کی اکومیڈیشن گرانڈ فور پہ ڈیزائن نہیں کی گئی آپ نے دیکھا میں انٹر ہوا تو ہمیں سب سے پہلے ٹی وی لاؤنچ ملا ہے پھر ڈرائننگ کی سپیس ہے بڑے سائز کا جو ہے وہ اس کا کچن آ گیا اب ہم فرس فور کی طرف چلتے ہیں جو بیڈروم کی اکومیڈیشن ہے وہ فرس فور پہ ڈیزائن کی گئی ہے سٹیرز پہ جو ہے وہ مارگل کا استعمال ہے رائٹ سائیڈ پہ جو اس کی گریلز ہیں وہ میٹل کی ڈیزائن کرتے ہیں جی ورز اوپر آتے ہیں ہمیں سب سے پہلے سامنے واش روم مل رہا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں رائٹ سائیڈ پہ بیڈروم کی اکومیڈیشن ہے اور لیٹ سائیڈ پہ بھی بیڈروم کی اکومیڈیشن ہے جی سب سے پہلے بیڈ فرس بیڈ فرس میں انٹر ہوتے ہیں سامنے وینٹلیشن وینڈو ہے جی اس کا فرنٹ سائیڈ کا ٹیرس ہو گیا جی سامنے کبرز آگی ہیں اس بیڈروم کی یہ اس کا ٹیٹ واش روم اس کے ایکسیس باہر سے بھی ہے سامنے سے جہاں سے ہم اوپر آئے تھے جی ایک ڈور اس سائیڈ سے بھی ہے یوز کر سکتے ہیں آپ واش روم کو اور شاور کے اگر آپ بات کریں تو تمام شاور کی جو فٹنگ ہے وہ ٹوٹلی آپ دیکھ سکتے ہیں کنسیل فٹنگ ہے اس کی جی اسی بیڈروم کی طرح موو ہوتے ہیں یہ ہم ایکزیٹ ہوں گے یہ بیڈ فرسٹ ہو گیا بیورس بلکل اوپسٹ اس کا سیکنڈ بیڈروم آگیا سامنے وینٹیلیشن وینڈو آپ دیکھ سکتے ہیں اس بیڈروم کی کبرز آگئی ہیں جی اس بیڈروم کا جو واش روم ہے بیورس وہ یہ کامن واش روم رکھا گیا ہے یہ ہی یوز ہوگا ٹو بیڈروم ہوگی اکومیڈیشن ہوگی ہے اس کے بعد یہ ہی لابی آپ دیکھ سکتے ہیں ہمیں آگے مزید باقی بیڈروم کی طرف لے کے چلے گی تو یہ بیڈروم سیکنڈ آگیا سیکنڈ بیڈروم میں آپ دیکھ سکتے ہیں وینٹیلیشن وینڈو موجود ہے بڑے سائز کی سامنے کبرز آگئی ہیں اس کا ڈیچ واش روم ہے جی شاور سپیس آپ دیکھ سکتے ہیں علیدہ سے اس کی شاور سپیس ڈیزائن کی گئے یہاں سے ایکزٹ لیتے ہیں باہر والی سائٹ سے تھرڈ بیڈروم اور لاس میں ہم پور کرتے ہیں اس کا فورت بیڈروم آگیا جی شاور سامنے آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ بھی موجود ہے وینٹیلیشن وینڈو آگئی ہے اس بیڈروم سے بھی ڈور ہے آپ ایکزٹ ہو سکتے ہیں یہ اوپن کر کے ہلمونیم کا یہ گلاس ڈیزائن کردہ ہے یہ ماسٹر بیڈروم ہے کیونکہ اس میں آپ دیکھ سکتے ہیں کبرز واکنگ کلوزٹ کی علیدہ سے سپیس موجود ہے یہ ہوگی ایک لیفٹ سائٹ پہ بھی یہاں پہ کبرز موجود ہیں مزید آگے بڑھیں گے واش روم آگئے ڈبل وینٹی کے ساتھ ڈیزائن کردہ ہے اس کا واش روم آپ دیکھ لیں یہ اس کا یہاں پہ بارٹ اپ ہے ایک موڈ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ نیچے ٹائل برک ہے اور اس سائٹ پہ اس کا شاور آگیا شاور آگیا دیکھ سکتے ہیں یہ بھی ٹوٹلی اس کی فٹنگ کنسیل ہے یہ ہوگیا اس ایک کنال اگر ہم اس گھر کی پرائز کی بات کر لیں ویورس تو اس گھر کی جو ڈیمانڈ ہے وہ سات کروڑ پچانوے لاکھ ہے سیون نائنٹی فائف لیک آسکن پرائز ہے انفرمیشن کے لیے آپ ہمارے دیئے گئے سیل نمبرز پر کوڈینیٹ کر سکتے ہیں ویڈیو اگر آپ کو پساند آئے تو آپ اسے لائک کیجئے گا شیئر کیجئے گا اور اس کے علاوہ میں آپ کو بتاتے چلوں ویورس اگر ڈالر میں کنورجن کی ہم بات کریں تو اس گھر کی جو پرائز بنتی ہے ڈالر میں وہ 2,89,500 بڑھ رہی ہے اور اگر ہم پاؤن میں اس کی کنورجن کریں تو 2,40,000 پاؤن میں اس کی پرائز بنتی ہے تو انشاءاللہ ملاقات ہوتی ہے نیکس ویڈیو میں دعا میں یاد رکھے گا اللہ حافظ موسیقا 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 موسیقا